ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے جا ہندو ہت کی بات کرے گا وہی دیش میں راج کرے گا جا ہندو ہت کی بات کرے گا وہی دیش میں راج کرے گا مردیش سگار بردابات مردابات مردابات ملاشلہ نہیں چلے گے نہیں چلے گے روار کے حدیاروں کو باسی مرسانوں کو مرہر ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے ہمارچو پردیش کے زلہ چمبہ کے سلونی میں منوہر ہتیاکان ماملہ اب تول پکڑ رہا ہے پردیش میں بھاشپہ دوارہ شنیوار کو سبی زلہ مخیالوں میں اس کو لے کر دھرنا پردرشن کیا گیا بھاشپہ زلہ شملہ نے اپایوکت کاریلے کے باہر پور و منتری سریش بھاردواج کے دکشتہ میں دھرنا پردرشن کر پردیش سرکار کی خلاب جم کنارے بازی کی سریش بھاردواج نے کہا کہ ہمارچو پردیش میں اس طرح کی گھٹنا گمبھیر سمسیت پن ہوئی ہے لیکن پردیش سرکار کی طرف سے اسے کے دو پریواروں کی لڑائی کا قصہ بنا کر ہتیا کے روپ میں اس کی جانچ کر رہی ہے انہوں نے کہا اس ماملے کو سریش بھاردواج کو سوپ دینا چاہیے تاکہ نشپکش جانچ ہو سکے ہمارچو پردیش میں ایک بہت گمبھیر سمسیت پن ہوئی ہے چمبہ جو جمعو کاشمیر کے بارڈر کے ساتھ ستیت ہے پاکستان کے ساتھ لگتا ہوا جمعو کاشمیر کا بارڈر ہے اور چمبہ میں بھی اسی پرکار کی جو ہے وہ آتنک وادیوں کے آنے کی جو ہے وہ خبریں بھی ملتی رہتی ہیں اور اس پرکار کی سمبھاونائیں بھی بنی رہتی ہیں اور اس چمبہ کے سلونی میں اس پرکار کا بروٹل مرڈر ہو جائے اور اس پر جو ہے پردیش سرکار کی طرف سے ایک نورمل کورس میں جو ہے وہ ستھانییں دو پریواروں کی لڑائی کا جو ہے وہ کسہ بنا کر کے جو ہے ہتیا کے روپ میں جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے وہ بھی بڑے چھوٹے لیول کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دربھاگیا پورن ہے کیونکہ مکھے منتری شریہ سکھوندر سنگھ سکھو آن ریکارڈ ہیں رائیپور میں اپنے بھاشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہمارچل پردیش میں پچانوے پردیشت ہندو کو ہرا کر سرکار بنائی ہے اسی کا پرنام ہے جو سلونی میں ہوا ہے اور اسی کا پرنام ہے جو اب نارکنڈا میں بھی جو ہے وہ لوگ سرکاری بھومی پر انوثرائیز جو ہے وہ مزار بانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو وہاں کے ستھانی نواصی ہیں ان کو وہاں سے راستہ بھی دینے کے لیے جو ہے وہ موسکلیں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اسی پرکار کی ستھی جو ہے وہ بہت سارے ستھانوں پر لب جہاد کے روپ میں بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو اس ساری مانسکتہ کو جو ہے وہ روکنے کیاپ شکتا ہے جہادی مانسکتا ہے دیکھیں پردینی پولیس کو جو ہے وہ رائیٹ ونگ یا لیفٹ ونگ ان کے پاس بنے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے اس پرکار کی بات جو ہے کرتے ہیں یہاں پر کوئی رائیٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا سوال نہیں ہے سوال پردیش کی لائنڈ آرڈر کی سیچن کا ہے اور پردیش میں جو ہے وہ اس پرکار کے جو جگہنیاں اپرادھیک پربرطی ہی نہیں ورن جو ہے وہ ایک راجکتہ کی ستھی اتپن کرنے کی جو ہے وہ سلونی میں کوشش کی گئی ہے اور جس پرکار سے جو ہے کہ جہادی مانسکتہ کے ساتھ جو ہے یہ کانڈ ہوا ہے اور اسی پرکار کانڈ جو ہے وہ نارکندہ میں بھی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ستھانوں پر بھی اسی پرکار کی پردیش اتپن ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ اگر کچھ جو ہے اس میں جمعبار ہے تو وہ مانی ہے مکھیا منتری جی کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے رائیپور میں دیا اور اس سے پہلے یہاں بھی دیا کہ چانویں پردیش چتے ہندو مانسکتہ کو ہندو کو ہرا کر کے ہم آئے ہیں ہندو ہمانچال پردیش میں جو ہے وہ جو جو 1% ہے 2% جہادی مانسکتہ کے لوگ رہتے ہیں ان کے پکش میں جو ہے وہ اپنا بیان دے رہے ہیں تو اس کے کاران یہ ہے یہ سیسی اتپل ہو سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی دیمانڈ تو کیے والا ہے نہ یہ کوئی یہ سوپ دیا جائے ہم جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کا انزار کریں گے تو اس ساری مانسکتہ کو جو ہے وہ روکنے کیا بھی چکتا ہے جہادی مانسکتہ ہے جس پرکار سے مرڈر ہوا ہے کوئی سادھارن بھی اکتی اس کو نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا جو ہے وہ کلر بھی ہوگا وہ گولی مار سکتا ہے سیدھا سیدھا جو ہے وہ چھوڑا مار سکتا ہے کچھ ہوگا لیکن جس پرکار سے جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو ہے وہ سب نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اس پرکار سے جو ہے ستینی ہو سکتی ہے اس لئے ہمارے نیتا پرتبکش اور ہمارے پارٹی کے پردیش شدیکش جو وکٹم پریوار ہے ان سے ملنے کے جا رہا تھا اس پردیش سرکار دوارہ ان کو وہاں جانے سے روکا گیا یہ بھی ایک دربھاگیا پونسیتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ چنٹر نہیں ہے ہندوستان میں یہ تو ہمچال پردیش میں لوگ چنٹر کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے وکٹم سے ملنے کے لیے نیتا پرتبکش نہیں جا سکتا چونہ ہوا بیکتی ہے مکشہ منتری رہا ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ گنہانی حرکت جو ہے پردیش سرکار کے دوارہ کی گئی ہے اس کے لیے نیتا پرتبکش نے ہماری پارٹی نے نائیے کی جو ہے پروو مانگا ہے کیونکہ پردیش میں جو ہے وہ کیول ماترہ ہتیا کا question نہیں ہے لائنڈ آرڈر کا question نہیں ہے اس پرکار کی پروریتی بورڈر کے ساتھ پر ہو جائے تو وہاں پر آتنک وادی یا آج تک کیا گتیویدیاں وہاں ہوتی رہی ہیں ان سب کو بھی روکنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ یہاں پر شیلٹر بھی پا سکتے ہیں جو پاکستان سے جو ہے وہ across the water جو لوگ آتے ہیں وہ جمہو کاشمیر میں جو ہے وہ ان کے اوپر زبردست دواب ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمچال کے چمبہ کو جو ہے وہ اپنا شیلٹر بناتے ہیں اس کو جو ہے جو آگر کرنے کے لیے آوشکتہ ہے کہ نائیے کو جو ہے یہ انویسٹی کے چنسو پی جائے اور میں یہ بھی ایک بہت دروبھاگیا پورٹ سیٹی مانتا ہوں کہ ہمچال پردیش کے جو ہے مکھیا منتری کہیں کہ بھی لکھ کر کے پارٹی دے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ٹرانسپر ایپکیش نہیں مان رہے ہیں سب کو ارے بیدھان سببہ میں بھی جو ہے وہ چرچہ ہوتی ہے اس کو اوپر سنگیان لیا جاتا ہے باہر بھی جب نیتا پرتبکش یا پارٹی روڈی پردیش کی پارٹی جو ہے کوئی مان کرتا ہے تو اس پر سنگیان لیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس پر سنگیان لے کر کے نائی کوئی انسویسٹیگیشن تھوپیں تاکہ اس میں جو ہے جو ایک بیعاپک شڑھنٹر جو ہے وہ اس جگنی اپراد کے پیچھے دکھرا ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے